اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو کسی کے گھر میں مت داخل ہو یعنی کسی کے گھر جانے کا طریقہ کیا ہے اسلامی طریقہ تو بلا اجازت کسی کے گھر میں جانے کی ممانیت فرمائی ہے اس میں ایک حکمت اور مسئلیت یہ بھی ہے کہ بلا اجازت اندر گھس جانے پر غیر محرم عورت پر نظر پڑ سکتی ہے اور شیطان کسی مرض میں گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے اس طرح کے نقصانات سے بچانے کے لیے شریعت نے اجازت کو ضروری قرار دیا کہ کسی گھر جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ اے مومنوں تم کسی گھر میں یوں ہی بلا اجازت داخل نہ ہو جاؤ بلکہ پہلے اجازت پھر داخل ہو تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کرے اگر پہلی دفعہ میں اجازت ملے تو نہ ملے تو تین مرتبہ سلام کر اجازت طلب کرے اگر تین مرتبہ کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے ممکن ہے کہ کوئی عذر ہو کوئی پریشان ہو یا کسی ایسی حالت میں ہو کہ تم سے مل نہ سکے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تین مرتبہ اجازت لیں گے اگر اجازت نہ دے یا آواز نہیں آئی اندر سے تو واپس ہو جائے ان آیت میں اگرچہ اجازت طلب کرنے کو حکم مومنوں کو ہو مگر اس میں عورتوں کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے وہ بھی عورتیں بھی کوتائی کرتی اور سمجھتی کہ ہمیں اجازت کی کیا ضرورت اس سے بھی اجازت لینا چاہیے بسا اوقات ان عورتوں کی اندر کے مردوں سے اچانک جانے پر بے پردگی ہوتی ہے حضرات صحابہ باقاعدہ اجازت لے کر دوسروں کے گھر میں داخل ہوا کرتی تھی عورتیں بھی اور مرد بھی چنانچہ حضرت امی آیاس رضی اللہ عنہ فرماتی ہم چار عورتیں اکثر حضرت آئیشہ کے گھر میں جائے کرتی تھی اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے اجازت طلب کرتی تھی بہرحال اجازت طلب کرنا واجب ہے اور اس سے پہلے سلام کرنا مستحب ہے اور مسنون طریقے کے مطابق اجازت طلب کرنے میں کچھ دوشیاریاں بھی پریشانیاں بھی پیش آتی ہیں جس سے اجازت لینی ہے وہ عموماً دروازے سے دور رہے وہاں تک کہ سلام اور اجازت لینے کی آواز پہنچنا مشکل ہے اس لیے سمجھ لینا چاہیے اصل چیز اجازت کا لینا واجب ہے اور اس کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دروازہ پر دستک دی جائے جیسے کہ خود حدیث سے اس کا ثبوت ہے یا دروازے پر آواز لگانا یا آج کال گھنٹی بجا کر اجازت چانا یا اپنا ایڈریس کارٹ بھیج کر اجازت تلانا